ہل اتاک حدیث الغاشیہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جائے گی یعنی قیامت وجوہ ہوئی یوم اذن خوشیہ اُس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو زلیل و خوار ہوئے ہوں گے ان پہ خوف تاری ہوگا خشیت تاری ہوئی ہوگی عاملت الناصبہ اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے تھے یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے زوم میں بڑے عمال کیے اتنے عمال کیے کہ تھک گئے نیکیہ کر کر کے ان کے بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن باس کا قول موجود ہے کہ اس سے مراد عیسائی راہب ہے جو نیکیاں تو بڑی دبا کے انہوں نے کی گوشہ نشینی بھی اختیار کی بڑے نیک عمال کیے لیکن وہ ان اس پیٹرن پہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا دین میں غلوف کیا بیدات انہوں نے اجات کی بیدت ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن انڈ ریزلٹ زیرو نہیں نکلتا مائنس میں نکلتا ہے زیرو بھی نکلے تو چلے خیر ہے مائنس میں اس لئے نبی الاسلام کی صحیح مسلم میں ہے کہ ہر خطبے سے پہلے آپ پڑھتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَّار آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دی جائیں اور وہ تمام کام بدتے ہیں تمام بدتے گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں فجر کے چار فرض پڑھوں گا خیر ہے دو فالتویں ہیں تو قیامت پہنے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو تو فالتو تھے دو رکھ لے اور باقی دو چھوڑ دیں وہ چار پڑھنے سے دو بھی ادا نہیں ہوئے کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں رول مارڈل تو پرافٹ ہوتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے اسلام میں بدت سے چھٹ ہے کیونکہ بدت میں انسان تھک تو جاتا ہے لیکن وہی ہے کہ دیوار سے ٹکرے مارتا رہے گا اینڈ ریزلٹ زیرو ہے دیوار تو نہیں ہٹے گی اپنے ہی سر پھاڑ بیٹھے گا عمل کر کر کے ٹھک جانے والے لوگ تَسْلَا نَارٌ حَامِيَا وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں تُسْقَا مِنْ عِيْنٍ آنِيَا جہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی چشمے سے اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہو مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین لیس لہم طعام الا من ضریع وہاں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے اور باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ زخمیوں کا پیپ خون ان کے زخمیوں کا دھوون وہ ان کو ملے گا اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیپ پی جائے یا کھولتا ہوا پانی پیئے وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ خاردار جب ان کو خوراک ملے گی پہلے تو اللہ ان کو بھوک لگائے گا بھوک جب لگے گی تو کھانے میں مجبور ہوں گے کھانے کو ملے گا زقوم کا درخت کڑوا مجبوراں کھائیں گے جب وہ کھائیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے پیاس لگے گی اتنی شدت کی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی بھی دیا جائے گا تو وہ بھی پینے کیلئے تیار ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے جب قریب کریں گے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں کہ ان کے چہرے کی خال لٹک کے اس پیالے میں گر جائے گی گرمائش کی وجہ سے بہلا آپ کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ ہے کتابوں کا خدا جس خدا کا تعرف جس اللہ کا تعرف ہمیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں فرمانے والا ہے چھوڑ دے گا اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیئے یہ ماشاءاللہ اچھی جذباتی ڈاکٹرائی نے آپ کہانییں کراتے رہے لیکن قرآن ان چیزوں سے خالی ہے جو ہمیں ہمارے ابا اجداد نے یہ پٹیاں پڑھائی تھی قرآن تو کہتا ہے انہا من المجرمین منتقمون اللہ کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑوں گا اللہ کوئی نامی اممہ اور دادی اممہ نہیں ہے کہ جسے ترسار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات اور عصصات نہیں ہیں جو انسان کے انسان تو پسیج جاتا ہے اللہ نہیں پسیجتا تو اللہ نے ہمارا بجوز خاردار جھاڑ کے کچھ نہیں ملے گا لا يسمن ولا يغنی من جور اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحت بن پائے گی کہ مٹاپا آ جائے کھانا کھاتے جائیں گے لیکن بھوک اور بڑھتی جائے گی نہ جسم میں وہ طاقت دے گا کہ طاقت پیدا ہو جائے مزید عذاب برداشت کرنے کی نہ اب سائمنٹینیس کنٹراس آ رہا ہے ایک طرف تو یہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن جن کے چہرے بڑے بارونک ہوں گے اور وہ دنیا میں انہوں نے جو کوشش کی ہوگی اس پہ قیامت والے دن راضی ہوں گے کہ ہماری جو محنت تھی آج ہمیں اس کا پھل مل گیا فی جنت عالیہ وہ عالی شان جنت میں ہوگے لا تسمعو فیہا لا غیہ اس جنت میں کوئی لغ بات بھی نہیں سنیں گے یعنی جنت اتنی راحت کا مقام ہے کہ آپ کو ایسی بات بھی نہیں سننی پڑے گی جس سے کوئی کوفت ہو فیہا عین جاریا اس میں چشمیں جاری ہوں گے فیہا سرور مرفوع اس میں وہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اکواب موضوع اور جو مشروبات کے برتن ہیں ان کے لئے رکھے ہوئے ہوں گے ساغر وَنَمَارِقُ مَسْفُوفَا اور گاؤ تکیے ہوں گے کتار در کتار پوری مجلس لگی بھی ہوگی جناب اہل جنت کی وَزَرَابِيُّ مَبْثُوسَا اور قیمتی قالین ان کے لئے بچھائے جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے ساری ناغوار چیزیں حرام سے بچنے کی ناغواری نماز پڑھنے کی ناغواری وضو اور غسل کی مشکت اٹھانے کی ناغواری اور روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ناغواری آنکھوں کی حفاظت کی ناغواری کیونکہ طبیعت کا ملان تو ہمیشہ برائی کی طرف ہے کیونکہ نفس اسی طرف مائل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے نا کہ نفس تو برائی کی طرف ہی لگاتا ہے مگر جس میں میرا رب رحم فرمائے جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے انشاءاللہ رائیں کھولے گا اور کہا گیا کہ جو جہنم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے ڈھاپا ہوا ہے یعنی جس طرح جو مکھی ہیں نا وہ اپنی غزا کی طرف جاتی ہیں میٹھے کی طرف جاتی ہیں اس طرح لپک لپک کے لوگ دوزہ کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اٹریکشن ہے اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو بودعو ترمزی نسائب نے ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے سر جنت دیکھیں ایک بات دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لئے اللہ نے کہا کہ انہا سوکھا نہیں اللہ نے جنت کو ڈھاپ دیا ناگوار چیزوں سے مشکتوں سے اور کہا کہ آپ جا کے دیکھو جب واپس انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا یہ حضرت جبریل نے اسلام کا ایکسپرٹ اپینین ہے کسی عام بندے کا نہیں نظر بھی آ رہے ہیں سر دیندار ہے وہ بھی دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے اور جو دنیا کا کتہ ہے وہ تو پہلی دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے نظر آ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے انہوں نے کہا یا اللہ توبہ اتنا عذاب ہے اس کے اندر کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں کہ وہ دوزخ میں جائے پھر اللہ نے دوزخ کو ڈھام دیا شہوات دنیا کی لذتوں کے ساتھ کہا آپ جا کے دیکھو واپس آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا کیونکہ تُو نے اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے ایسے کڑگے لگائے ہوئے ہیں کہ گھیر کے ادھر ہی پہنچے گا تو امتحان بڑا مشکل ہے جی اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں کامیابی اطاف نمائے نہیں یہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ایک دن یا ایک رات کی محنت نہیں ہے کانٹینیوس پوری زندگی کی ایفرٹ پوٹ کریں گے تو تب کامیابی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے کیجولی کوئی کام نہیں ہونا نیچرل پیس کے اندر